کچھ بھی لکھ لو کاغچ پہ آج آپ کچھ بھی لکھ لو لکھ لو کی مجھے یہ چاہیے بس نیم کیا ہے کہ اس کے ایک طرف پہ آپ کو یہ لکھنا پڑے گا آپ کے باس ہے کیا کیا جس کے پر تھی آپ دھنیوادی ہو بس وہ پریکٹس کرنی ہے پریکٹس کیا کرنی ہے روز صبح جو بھی آپ کے باس ہے اس کے لیے دھنیوادی رہنا ہے تو جو آپ کو چاہیے وہ سوشتی کے حوالے کر دو وہ اپنے آپ ملنا شروع ہو جائے گا اور اگر آپ اگر آپ نے یہ نیم اپنا لیا تو آپ کے مند میں ایک وہم آئے گا کہ اگر سب نے سوچ لیا تو سب کو سب کچھ ملے گا ہاں سب کو سب کچھ ملے گا کیوں کیونکہ اس رشتی میں ہے ہی بہت کچھ پریابت ہے پریابت سے بھی زیادہ ہے لیکن ہم اس کو لینے کا طریقہ نہیں سمجھ پائے آج تک کسی نے بلکل سمپل طریقے سے سکھایا نہیں آج سے پہلے کہیں سنے آپ نے کہ صرف چالیس بار چبانے سے ہر چیز کو آپ سب کچھ پا سکتے ہو تو اتنی ایزی ہے میڈیٹیشن ہم لوگوں نے پریٹس کر کر کہ اتنی ایزی بنائی ہے کہ صرف چالیس بار چبانا ہے آپ کے سپنے آپ کی اچھائیں آپ کے لائف کی ڈیمانڈ سب پوری ہونے لگ جائیں گی کیونکہ اس سے ہائپو تھیلمیس ہماری باڈی کے پیوٹری گلینڈ اور اس کے بعد پھر ساتوں چکر یہ سب الائنڈ ہو جاتے ہیں الائنڈ مطلب ایک ریکھا میں کام کرنے ہو جاتے ہیں یعنی کہ ہم بالکل فوکس ہو جاتے ہیں اس طرف ہماری ساری انرجی لگ جاتے ہیں جب ہم فوکس ہوتے ہیں تو ہم وہ چیز پا لیتے ہیں یہ سب کو پتا ہے جب ہم فوکس سے ہٹے ہوتے ہیں تو ہم بٹے رہتے ہیں یہ بھی کر لو یہ بھی کر لو کیونکہ ہمارا لکشے لکھا نہیں ہوا ابھی تک آپ لوگوں میں سے بہت سارے لوگوں نے جیون میں کبھی لکشے ہی نہیں لکھا ہاں تو اب آپ بتاؤ کہ کیا سکول کالیج میں سے ہمارا لکشے دیسائیڈ نہیں ہو جانا چاہیے تھا کیا شادی والے دن نہیں پہلے ہی دیسائیڈ نہیں ہو جانا چاہیے تھا تو اب لکشے کیا چننا چاہو ویسے میرے حساب سے جنرل بات کر رہے ہیں لکشے کیا ہونا چاہیے جیونکہ سب سے بڑیہ لکشے کیا ہوتا ہے سواستے اور خوش رہنا اب خوش رہنے کی ڈیوٹی آپ نے دوسروں کو دے رکھی ہے میڈا بھائی بڑے سمارٹ لگ رہے ہو بہت سندر لگ رہے ہو جب میں بولوں گا تب ہی خوش کیوں ہونا ہے آپ خود کو اپنے آپ کو دن میں کئی بار سندر لگو آپ دن میں اپنے آپ کو کئی بار کمپلیمنٹ دو اپنے آپ سمائل آئے کی چہرے پہ لیکن ہم نے اپنی خوشی کی چاپ بھی دے رکھی ہے دوسروں کے ہاتھ میں اس نے ایسا کہہ دیا تھا اس لئے مجھے گصہ آ گیا تھا تو چاپ بھی کس کے ہاتھ میں ہوئی ہم تو دوسروں کے فوٹبول ہیں کوئی بھی آکے مار جاتا ہے ہمیں کوئی بھی آکے گالی نکال دے ہمارا موڑ خراب ہو جاتا ہے کیونکہ ہم نے اپنی چاپ بھی دے رکھی ہے اس کو تو خوشی ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے تو آج کے بعد ہمیں کس کی تحریف کرنی ہے اپنے آپ میں اپنے آپ کی مستی میں رہنا ہے اپنی مستی میں جب ہم رہیں گے تو سب کچھ ہماری لائف میں ہونا پوسٹیو شروع ہو جائے گا چندیگڑ میں بھارت کا پہلا انٹیگریٹیڈ میڈیکل سائنسیز کا ہوسپیٹل شروع کیا گیا ہے جس کا نام ہیمز رکھا گیا ہے ہوسپیٹل اینڈ انسیٹیوٹ اوف انٹیگریٹیڈ میڈیکل سائنسیز جہاں پر ایلوپیتھی آئیروید ہومیوپیتھی نیچروپیتھی سب ایک ہی ساتھ پیشنٹ کو ٹھیک کرنے کے ادیشے سے کام کرتی ہے یہ ساری پیتھیاں جس میں ڈوکٹر ویشو روپ رائے چودھری ڈوکٹر امر سنگھ آجاد ڈوکٹر افدیش پانڈے اچارہ منیش ڈوکٹر خادر والی اور ان سب کی پوری نولیج ٹریننگ اور ایزیوکیشن کو بھی یوز کیا جا رہا ہے پھر چاہے آپ کی بیماری چھوٹی ہو یا بڑی چاہے لیور فیل ہو کیڈنی خراب ہو ہارٹ کی پروبلم ہو جوڑوں کا درد اوٹو ایمیون ڈیزیز ہو یا پھر سٹیج فور کینسر ہی کیوں نہ ہو یا کوئی ایسی بیماری جس کو آپ کے ڈوکٹر نے لا علاج بتا دیا ہو یا پھر اس بیماری کا حل اوپریشن بتایا ہو تو ان سبھی سمسیاؤں کا صحیح سمیہ پر اگر سمیدھان کیا جائے تو آپ کی بیماری کا جڑ سے سماندھان ہو سکتا ہے اگر آپ بھی ہیں کسی بیماری سے پریشان تو آپ اس ہمس ہوسپیٹل کے اندر آ کر کے اپنی بیماری کا جڑ سے سماندھان کر سکتے ہیں ستر بیٹ کے اس ہوسپیٹل کے اندر کھانے پینے سے لے کے رہنے تک کا بھی سارا انتجام کیا گیا ہے ابھی بھارت کے اندر پٹیالا جرکپور چندیگڑ ڈیرہ بسی اور دلی کے اندر چودہ کلینک شروع ہو چکے ہیں جہاں پر صرف کھان پان اور آپ کی لائف سٹائل کو چینج کر کے آپ کی بیماریوں کو ریورس کرنا سیکھایا جاتا ہے اور آپ کو اپنا ڈوکٹر خود بنایا جاتا ہے تاکہ آپ یا آپ کے پریبار کے اندر کسی کو کوئی بھی بیماری آ گئی ہے تو اسے کیسے نیزاد پا سکتے ہیں اور پرویشے میں اور کوئی بڑی بیماری یا چھوٹی بیماری نہ آئے اس سے بھی کیسے بچا جا سکتا ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو سکھایا جاتا ہے اگر آپ یا آپ کا کوئی کسی بھی گمبیر بیماری سے پریشان ہے تو سکرین پر دیئے گئے نمبر پر سمپر کریں موسیقی موسیقی